اعوذ باللہ من الشیطان الجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرف امریکہ ہو یا یورپ ہو کہ نہ ہو یہاں یہ کرشنوں کی ناؤمیدی بڑھ گئی اس خدر کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ چرچوں میں آنا بند کر دیئے یہ ماجرہ آپ کو یورپ میں ملے گا آنکھوں دیکھا حال جیسا آپ ویڈیو کیمرے سے چک کر سکتے کئی کرشنز جو ہے کہا کہ لوگ لندن انگلینڈ میں آنا بند کر دیئے چرچ سارے بند ہو گئے اور کافی چرچوں کو مسلمانوں نے امریکہ میں خرید کر مسجد بنا دی یہاں کا پاسٹر نے کہا تو اس طرح سے ایک طرف کرسٹینٹی کا خاتمہ ہو گیا دوسری طرف انڈیا میں یا ایشیا میں بدیزم اور ہندویزم کا خاتمہ اس واسے ہوا کہ ان کے پاس کوئی مریکس نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں خیامت کے خرید ہمارے نوجوانوں کو میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے والا انسانوں کو اللہ سے تعریف کرانے والا کام کر رہے ہیں یورپ میں کرنا میں امریکہ میں آپ چلے جائیں لندن کے پارک میں وہاں علی دعویٰ ہوتا ہے محمد ہجاب کچھ نام کے بچے کرتے ہیں اور بعض سڑکوں پہ داڑی والے بھائی صاحب ہے ینگ ہے داڑی سفید ہے وہ کئی سائنٹسٹوں کو بھی آن دہ سٹریٹ کی اسلام میں لے آئے اور بعض فرانس میں گریک میں ڈینمارک میں اس طرح سے یورپ میں چھاگے ہمارے مسلمان جو اللہ حق ہے عیسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبریں ثابت کر دیئے اور کئی کرسٹین مسلمان ہو گئے عیسائی یہ اللہ کا وعدہ تھا پوری دنیا پہ اسلام پھیلا دینے کا یہ نشانی بہت بڑی ہے پوری دنیا پہ اسلام آ گیا دو سو ممالک کے اندر اسلام داخل ہو گیا دو سو ممالک میں جبکہ دو سو پندرہ یا سترہ کچھ جو ہے پورے جزیرے ملائے بھی تو دو سو کے زیادہ نہیں تو دو سو ممالک میں اسلام آ گیا یورپ کے اندر نوجان بچے سڑکوں پہ بھی نماز پڑھ کے دعوت دے رہے اور یورپ میں اور امریکہ اور کینڈا میں جو ہے بہت جا کے انہوں کو خوران سنا رہے اس میں ایک میں ایسا ویڈیو دیکھا ایک لڑکی ہے پتہ نہیں کونسا لینگویج کی تھی کونسا کنٹری تھا یورپ کا لڑکا عزاز ذلت اللہ ذلت اللہ بسم اللہ الرحمن یہ سورہ سنایا وہ بچی زاروں خطہ روئی پھر اس نے کہا کہ یہ خوران ہے اس کا ٹرانسلیشن دیکھا میں اس کی جو لینگویج ہے وہ بچی جو روتے ہوئے کہی یہ خوران ہے مجھے معلوم ہے اس کے ساتھ کس حلی پوچھا تو پھر رو رہی کیوں کہنے لگی بس یہ سنتے ہی مجھے رونا آ گیا یہ بہت بڑی نشانی ہے ایمان والے کے لئے اب میں ایتھیس اور ایگناسٹکس کے لئے کہہ رہا ہوں جو نوجوان امریکہ میں ہے ایک لڑکا ہے پروفٹ نام سے ویڈیو بناتا اور وہ اسلام کے خلاف بولنا چاہتا لیکن اس کے پاس ایک ایسی بہترین بات ہے اللہ کرے کے صرف تھوڑی سی بات سمجھ لے ہو اللہ کو وہ یہ کہ انہیں ایتھیس ہے صرف یہی بولتا کسی اور مذہب کا نہیں کرتا ذکر کہتا اللہ رحمان رحیم کریم ہے بورا تو پھر جہانوں میں کیوں دال رہا سب کو بھائی یہ بات تو میں بھی بچپن میں سوچا حال کے ویڈیو میں بھی کہا تم میں گورد دھنداؤ کر کے لیکن اللہ نے بہت موقع دیا مسلمان کو یہ کہا کہ تم جو بھی دعا کروگے اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے وہاں پر خبول کرے گا آپ حشر کے میدان میں کو اے اللہ میں ساری انسانیت کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں جب میں ایک انسان ہوں تجھ سے مانگتا ہوں کہ سارے انسانوں کو جہانوں میں مددال جنات کو مددال تو اللہ تمہاری دعا کا بھرم رکھے گا ماں جان کے دیکھنا ہے دوسرا یہ کہ اللہ سے تم پوچھ سکتے ہو اے اللہ جب انسان یہاں اتنی تکلیف اٹھاتا ہے بیماریاں دیکھتا ہے حالات دیکھتا ہے بیرزگاری دیکھتا ہے کئی اس کے حالات ویفس کی طرح آتے ہیں سامنے اس کے سمندر کی لہروں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بخول تو پھر وہاں جانے کے بعد میں پھر کیوں دے رہا تو عذاب جنت دے دیتا سب کو دوزخ سے جو ہم کو خارج کر دیتا نکال دیتا بحال کر دیتا ہماری جندگی تو اللہ تمہاری سنے گا اور اللہ سے پوچھو اللہ سب کو جنت دے دیتا یا نہیں دیتا تمہارے خواہ میں بتائے گا اور پھر اللہ تو ہے کون بلکہ پوچھو اللہ بتائے گا کہ میں تمہارا خالق ہوں جبکہ اس نے آدم کو بینہ ماں باپ کے پیدا کر کے بتایا اور پھر جو ہے ہوا کو بینہ ماں کے پیدا کر کے بتایا عیسیٰ علیہ السلام کو بینہ باپ کے پیدا کر کے بتایا جس طرح سے انگور میں دانہ ہوتا ہے بینج ہوتا ہے سیڈ ہوتا ہے اسی طرح بیدانی کا انگور بھی ہوتا ہے یہی وہ خدرت ہے اس کی جو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے یہ پھلوں میں بھی ابھی تک تم کو یہ نشانی دے رہا ہے آدم علیہ السلام کی ہوا علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کی تو پوچھ سکتے ہیں میرا خدا کون ہے آسان دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے جنت کی جو ہے سفارش حافظ قرآن کر سکتا ہے جنت کی سفارش حاجی کر سکتا ہے جنت کی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ولی اللہ کریں گے صحابہ کریں گے جنت اللہ بنایا اس وقت ہے کہ انسانوں کو جنت دینے کے لئے لیکن یہاں تمہارے آماز دیکھے گا اگر آپ کسی بھی جگہ ملازمت کرتے ہیں آپ کو جو روزی کی عجرت دیتا ہے تنخواہ دیتا ہے آپ ایک مہنے کے بعد یا ویکلی جو لیتے ہیں یا جو ہے فرنٹ ویکلی جو کہتے ہیں ٹو ویکس کے حساب سے بھی لیتے ہیں عجرت دینے والا آپ کی یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کام کیا کے نہیں آپ بینا کام کیے بھی اگر عجرت لینا چاہ رہے تو انڈیا میں بھی آج بھی یہ ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ بیمار پڑ گیا پانچ دس سال گھر پر رہا بستر پہ تب بھی اس کو جو ہے گورنمنٹ اس کا وظیفہ اس کو تنخواہ کی طرح دیتے ہیں یہی بات اللہ کے پاس بھی ہے تو مانگو تو صحیح اللہ سے کہ اے اللہ میں سب انسانوں کو بخشانا چاہتا ہوں اے اللہ میں ایک انسان تیرا بہت پیدا کیا ہوا بندہ ہوں تو سب کو معاف کر دی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ عیسی علیہ السلام بھی ہماری طرح بن کے آئیں گے اس واسطے یہ بہت بڑی امت ہے یہ بہت بڑی دعا خبول کرنے والی چیلنج کی مذہب ہے اور یہی مذہب ہے جس میں اے اللہ سیدھا راستہ دے بھول کے کہتے ہیں ہم کامیاب ہے آپ لوگوں کا کام جو نوجوان ہیں آج کل زوم پر جو بات ہو رہی جیسے ایگناسٹک ایتھیس سے بات کر رہے ہیں کنونس کرنا چاہ رہے یا پھر آپ خود ڈیریک اللہ سے پوچھ کر میں سچا خدا کا جو ہے آپ بندہ ہوں کے نہیں آپ کو معلوم ہو جائے گا جیسے میں نے معلوم کر کے عبادت شروع کی میں نے جو ہے پینتی سال میں اللہ سے کئی بار گفتگو کی اور کئی بار میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دے رکھا اللہ اکبر موسیقی